یوں تو بھارت کے جنگلوں میں کئی کہانیاں موجود ہیں جو سمیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے اُبھر کر آئی ہے لیکن ایک کہانی جس نے ہم سب ہی کو کافی وچلت کیا ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کئی لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے آج تک آپ یا پھر میں زیادہ تر مین ایٹرز کے قصے یا پھر ٹائگر یا پھر لائن کے بارے میں سنے ہوں گے کئی دفعہ ہم کسی آدم خور تیندوے کے بارے میں بھی سنتے ہیں لیکن ایک تیندوہ جس نے ہم سب ہی کو کافی اجمبت کیا اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور یہ کہانی ہم سب کو کافی حیران کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ یہ ہمارے سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اس کا سامنا ہم شاید کبھی نہیں کرنا چاہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے آدم خوروں کو اور بھی قریب سے جانا ہے لیکن ہر بار جب کوئی نیا آدم خور اُبھر کر آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ایسے راج اور رہیسے کو لے کر آتا ہے جس پر سے پردہ اٹھنے کے بعد ہمارے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے ول یہ کہانی بھی اپنے ساتھ ایسی ہی رہیسے کو لے کر آیا ہے جسے آپ یقیناً سننا چاہیں گے ول اس کہانی کی شروعات جولائی دوہزار چودہ سے ہوا جب ایک لیپڈ نے گیارہ سال کے ایک بچے کو مار ڈالا جس کا گھر اتراکھن کے ریموڈ ویلیج پتھورہ گڑ میں تھا اس حادثے کے کچھ دیر بعد ہی گاہ والوں کو اس کی لاش ملی ایسے حالات میں فورشٹ آفیسرز کو اس گھٹنا کے بارے میں سوچت کیا گیا اور وہ اسی شام گھٹنا اصل پر پہنچ گئے اور گرامینوں کی باتیں سنیں ایسا لگتا ہے کہ رات کے قریب آٹھ بچے لڑکا اپنے چاچا کے گھر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا جو کی اس کے گھر سے لگ بگ سو گچ کی دوری پر تھا اس کے ہاتھ میں اس کے دادا جی کا موبائل فون تھا اور وہ اندھیرے میں آدھا راستہ تائے کر چکے تھے جب اسے لگا کہ اس نے ایک چھوٹی سی بلی کو اپنے داہینی اور جھاڑیوں میں آواز لگاتے ہوئے سنا اور اس نے فون کے ٹالچ کو سیدھے جھاڑیوں کی طرف آن کر دیا اور جھاڑیوں کی طرف چل پڑا کیا کہیں بچوں کی کیروسٹی ہی ایسی ہوتی ہے وہ بلی کا پیشہ کرتے ہوئے اور بلی کو دیکھنے کے جگیاسہ میں اور چاہت میں فہ جوش میں آ کر اپنے دادا جی سے چلا کر بلی کی اور دیکھنے کیلے کہا پھر جھاڑیوں میں ایک زور کی سرزاراہٹ ہوئی اس کے بعد لڑکے کی چیخ کے ساتھ ایک شریر کو سن کرنے والی تحاڑ اور گراہٹ ہوئی اور اسی کے ساتھ سب کچھ شانت ہو گیا یہ ایک تیندوے کا حملہ تھا حملے کی خبر گاؤں میں آگ کے طرف فیل گئی اس کے بعد گاؤں میں افرا تفریح مچ گئی جب معاملہ سامنے آیا کہ ایک تیندوے نے لڑکے کی جان لی ہے تب پورے گاؤں میں کھرام مچ گیا ہر کوئی اسی وشے پر جرجہ کر رہا تھا اگلے دن لکپت سنگھ راوچ جی کو ون ادھیکاریوں نے ان کے دوارہ شروع کی گئی چارچ میں سہاتھا کرنے کے لیے بلوایا فورسٹ آفیسیلز نے اس کیس کو ایک من ایٹنگ مرڈر کی کیٹیگری میں شامل کر دیا اور اس جانور کو مارنے کے لیے پرمیٹ بھی جاری کر دیا ایسے حالات میں گھٹنا کو تھرولی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ٹیم موقع پر پہنچی اور ایریا کو تھوڑا نرکشن کرنے کے بعد لکپت جی کو ایک مادہ تیندوے کے بگمارکس ملے اور قریب سے جارچ کرنے پر انہیں تیندوے کے قبض دوارہ بنائے کے چھوٹے بگمارکس بھی ملے یہ ثبوت اس انویسٹیگیشن میں کافی ہیلپفل ثابت ہونے والا تھا لڑکے نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں قبض اپنی ماں کو بلانے کے لیے آواز لگا رہے تھے انفورچنٹلی اس کے لیے ماں جو کچھ پل کے لیے انہیں لاوالیس عوستہ میں چھوڑ کر کہیں گئی ہوئی تھی وہ بہت قریب تھی اور اس نے لڑکے کو اپنے شاوکوں کے پاس آتیفے دیکھ لیا تھا وہی شاوک جسے وہ بچہ بلی سمجھ رہا تھا اپنے جانچ کے کچھ گھنٹوں کے بھی تراوہ جی نے فارسٹ آفیسلس کو سوچت کیا کہ یہ کوئی آدم خود نہیں تھا بلکہ یہ شاوکوں کے ساتھ ایک مادہ تیندوہ تھی جس نے کیول خطرے اور آدم رکھچہ میں حملہ کیا تھا جب لڑکہ انجانے میں مادہ تیندوہ کے قبض کے قریب پہنچ گیا تھا تب بگ کیٹس کی انشٹنٹ کے ایکارڈنگ لپڈ نے حملہ کر دیا یہ گھٹناو کا ایک درباہ کے پرن کرم تھا جس میں غلط سمجھ پر غلط جگہ پر بس جگیا سا ہونے کے قرن لڑکے نے اپنی چانگوا دی انہوں نے ون آدھیکاریوں سے اس مادہ تیندوہ کے لیے مارنے کی انومتی واپس لینے کی انرود کیا واپس لینے کا بھی انرود کیا کیونکہ اس لیپڈ نے اس طرح سے کام کیا تھا جو جنگل میں کسی بھی مدر اینیمل کے لیے پوری طرح سے سو بھاوک تھا اور کیول اپنے شاوکوں یعنی قبض کی رکھچہ کرنے کے لیے کوئی بھی ماں ایسا کرتی ہے انہوں نے گرامینوں کو اس گھٹنا کے بارے میں وشتار سے جانکاری دی اور بتایا کہ لیپڈ نے کیوں حملہ کیا تھا اور وہ ایک آدم خور نہیں ہے اور وہ معاملے کو تب فورشٹ آفیسلز دوارہ مارنے کی انومتی واپس لے لی گئی اور ایک بار پھر شریع راوت جی نے ایک نردوش تیندوے اور اس کے معصوم بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا اور اسے کے ساتھ یہ معاملہ بند کر دیا گیا اسی سمیں پٹھوڑا گڑ کے ڈیڑی ہارٹ نامک ایک چھوٹے سے پہاڑی شیطر میں جہاں ایک گھٹنا ہوئی تھی اس کے قریب آدم خور حملوں کی خبریں اور افوائیں آنے لگی اس ڈر سے کہ لڑکے پر حملہ کرنے والا تیندوہ وہیں تیندوہ ہو سکتا ہے اور ادھیکاریوں نے ایک بار پھر سے راوت جی کو بلایا اور تیندوے کو ٹریک کرنے اور ڈیڑی ہارٹ میں فیتاجہ حملے کی جانش کرنے کے لیے کہا جب راوت جی ڈیڑی ہارٹ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ ابھی ابھی ایک فوجی تیندوے کے حملے سے بچ کیا ہے دراصل اگس 2014 کی شام وہ فوجی سینک کینٹین کا قریب شراب پینے گیا ہوا تھا بعد میں اس شام اس کا پیچھا آدم خور دوارہ کیا گیا کیونکہ وہ اپنے گھر کے کینٹین سے چل چکا تھا فوجی جس خطرے میں تھا اس سے وہ بے خبر تھا اور پوری طرح سے انجان بھی تھا وہ جنگل سے اپنے گھر تک اونچی آواز میں گانا گاتے ہوئے جا رہا تھا جیسے ہی وہ اپنے گھر کے آنگر میں پہنچا تو اس نے پایا کہ اس کی پتنی آنگر میں دھان پیس رہے تھی وہ ابھی بھی گانا گاہی رہا تھا اور اپنے پتنی کو خوشی سے ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا پورے راستے جس تیندوے نے فوجی کا پیچھا کیا وہ چپکے سے گھر میں خوش شکا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چپکے سے گھراتے ہوئے پیچھے سے حملہ کرنے کا یہیں صحیح سمیح ہے تیندوے نے فوجی کے پیٹ پر چھلانگ لگا دی اور اس کی نشے کی حالت میں اور کچھ حد تر ڈگمگانے کے استطیقے میں وہاں فوجی زمین پر گر گیا ساتھ ہی اس کی بہادور اور تیز ترار پتنی یہ دیکھ کر چوک پڑی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس نے نڈر مہیلا نے جس چیز سے دھان پیس رہی تھی اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور زور سے چلایا اس نے ترنت مسل سے تیندوے پر جوابی حملہ کیا تیندوہ جس کے پنچے اب تک اس کے پتی کے پیٹ میں گڑ گئے تھے اسے گھسٹ کر سڑک کے پار جنگل میں لے جانے کی کوشش میں تھا اس پر جم کر گر آیا فوجی کے پتی نے بار بار تیندوے کو مارا جو ابھی بھی اس کے پتی کے اوپر تھا فوجی بے ہوش ہو چکا تھا اس کی پیٹ پر گہرے زخم کے نشان بن چکے تھے جس سے خون بہ رہا تھا محلاؤں کی چیخ اور تیندوے کی دہار سن کر پڑوسی اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے وے ترنت اسے اسثانیہ اسپتال لے گئے فوجی آفیسرز دوارہ ایک معاملہ درج کر لیا گیا اور بدلے میں انہوں نے لکپت جی کو بلایا جنہوں نے آدھے ہی اس گھٹنا کی جاج کرنی شروع کر دی آخر یہ کون لے پڑھ ہے جس نے مین ایٹنگ ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے اس حادثے کے بعد کئی اور گھٹنائے تیزی سے ہونے شروع ہو گئی جب لکپت جی نے اس چھتر میں تیندوے دوارہ مارے جانے کے پچھلے ریکارڈ پر دھیان دیا اور آس پاس کے ڈیفرنٹ گاؤں کے کئی آستانی لوگوں سے پوچھ تاج کی تو انہیں اس آدم خور کے ویوہر سے ایک آس چلے جنک پیٹرن کے بارے میں پتا چلا پگمارک اور لوکل سائٹنگ سے وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا نرد تیندوہ تھا لیکن دوسرے آدم خوروں کے الٹ اس نے کبھی بھی کسی بچے یا بزرگ ویکتی پر حملہ نہیں کیا تھا اس نے جن لوگوں کو نشانہ بنایا اور مارا ویکیول نشے میں تھے اگر بات کریں اس لیبرٹ کے پاسٹ ہشٹری کی تو اس نے سب سے پہلا مرڈر جنوری دوہزر بارہ میں کیا تھا جب ایک انسان اپنے لیمٹ سے زیادہ پینے کی وجہ سے سڑک پر بےہوش ہو گیا اگلے دن لوگوں نے بڑی ماترہ میں خون پایا اور نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک سڑک سے کچھ گنس کی دوری پر جنگل میں کچھ گھنی جھاڑیوں کی پیچھے چھپے ہوئے ایک لاش کی پاس پہنچے قریب سے دیکھنے پر پتا چلا یہ اسی کی لاش تھی جو اس نے حد سے زیادہ شراب پی رکھی تھی اور تیندوہ نے اس کے آدھے سے زیادہ شریر کو کھا لیا تھا یہ مرت ویکتی ایک استھانی شرابی اور جھگڑالو قسم کا ویکتی تھا جو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا رہتا تھا اور اس کا کوئی پریوار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گھر تھا اسی لئے لوگ اس گھٹنا کو جلدی بھول گئے دوسرے مرنے والے آدمی کی بھی کچھ ایسے ہی کہانی تھی ایک اور انہی استھانی پہاڑی ویکتی جو پاس کے ایک انہی گاؤں میں کچھی دارو نامک ایک پرکار کی گھر میں بنائی گئے دارو پینے کے بعد بہوش ہو گیا تھا ایک مہینے بعد وہ بھی مارا گیا مرڈرس کچھ اس طرح گیا مرڈرس کچھ اس طرح ہو رہے تھے جس سے ایک پیٹرن بنہار تھا اور وہ پیٹرن یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ مارے جا رہے تھے سب کے سب نشڑی اور شرابی تھے اس آدم خور کے ہٹ لشٹ میں کل سولہ شرابی تھے جن پر حملہ کیا گیا اور انہیں مار ڈالا گیا اس تیندویں نے کیول ان لوگوں پر حملہ کیا جو اس کیٹیگری میں آتے تھے یعنی وہ لوگ جو الکوہولک تھے اسی طرح ایک کے بعد ایک کئی لوگ مارے گئے اور سب کے سب نشڑی تھے اس پیٹرن کا خلاصہ تب ہوا جب سب کی پوشٹ موٹم کی گئی جس سے ایک اجیب پیٹرن اُبھر کر سامنے آیا تیندوہ اپنے شکار کو پہلے مارتا پھر اس کا پیٹ کھولتا اور اس میں موجود شراب کو پرشور ماترہ میں پی جاتا پھر وہ ریپکیش کو توڑکا لنگس اور ہرٹ کو باہر نکال کر اسے کھاتا جس سے باڈی کا نچلا حصہ اچھو ترہ جاتا تھا ون ادھیکاری واسطوں میں اس وشتر کھانے کے پیٹرن کو دیکھ کر کافی حیران تھے ایسا لگ رہا تھا کہ تیندوہ ان لوگوں کو بلکہ سمجھ سمجھ پر وہ شراب پینے کی کوشش کر رہا تھا اور جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی سب کافی اچھم بھی ترہ گئے دوستو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانوروں کو کافی سمجھتے ہیں اور ان کے بہیویر کو جانتے ہیں لیکن کئی بار سمجھ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی گھٹنائیں ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں سوچنے پر مضبور کر دیتی ہے کہ کیا واقعی ہم جتنا خود کو سمجھتے ہیں ہمیں اتنا نالیج ہے بھی یا نہیں ایسا ہی کچھ اس تیندوہ کے ساتھ بھی تھا یہ آدم خور تیندوہ ظاہری طور پر ایک شرابی تھا ایسا لوگ ماننے لگے جب معاملے کو تھرولی انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ وشیس آدم خور ایک شانت اور نشے میں ویکتی کے پیچھے آسانی سے انترک کر سکتا ہے اس بات نے ون آدھیکاریوں کو شوقہ دیا اور سب ہی آشچر جنک ہو گئے جب انہوں نے آگے چانچ کی تو انہوں نے پایا کہ ڈیڈی ہارٹ کے چاروں اور ان حصوں میں گھات لگا کر بیٹھا کرتا تھا جہاں شرابیوں کی حلچل زیادہ ہوا کرتی تھی سچ کہوں تو یہ الکوہولک مائل ایڈر اس بات سے واقف تھا کہ وہ جس انسان کو مار رہا ہے وہ ایک شرابی ہے اور شرابی واپس نہیں لڑ سکتے ہیں اور شراب پینے کی وجہ سے ان کے باڈی پر سے ان کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے اور ان کے موٹر ایکٹیویٹیز کم ہو جاتے ہیں اور جوابی حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے جس سے تیندوہ بڑی آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ہے کئی بار وہ حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ انتظار کرتا ہے شرابیوں کا راستہ کرنے کا ایسے میں کئی بار شراب کی حالت میں انسان خود ہی زمین پر گر جاتا ہے اور وہ اپنے اوشواسنی چالاکی کے ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالتا ہے جیسا کہ آپ انومان لگا سکتے ہیں کہ اس کے ادھیکار شکاری سماج کے وہ ویکٹی تھے جو سماج کو انشٹیبل بناتے ہیں بلکہ اسثانے گنڈے اور شرابی تھے جنہیں شروع سے ہی گاؤں میں پسند نہیں کیا گیا اسی لئے لوگوں نے ان کے موضوع کے بارے میں زیادہ شور نہیں کیا اور وہ انہیں اگنور بھی کیے ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ ایک معاملے میں ایک شرابی جو نیمی طرح سے شراب خریدنے کے لیے اپنی پتنے کے کمائے اور بچائے کے پیسے کو چھیننے کے لیے اس کی پٹائے کرنے کی کوشش کرتا تھا انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ رہی تھی کہ ان کی پتنے کی محلت کی کمائے ان کے بچوں کی ہنفارم اور اسکول کی کتابوں کے لیے جمع کی گئی تھی جب یہ آدمی آدم خور کا اگلا شکار بنا اسثانی محلاؤں میں ایک سخ کی لہر دوڑ گئی اور محلاؤں کے بیچ اس بات کی چرچہ ہونے لگی کہ تین دعا سماج سوا کر رہا ہے لیکن فوجی پر حملہ کے بعد جو کی ایک پاریوارک ویکسی تھا اور گام والے اسے بہت پسند کرتے تھے یہ رویہ بدل گیا اس تین دعا کے بارے میں آخر کار کچھ کیا جانا تھا تب ہی گرامینوں نے ون ادھیکاریوں پر کاروائی کرنے کا دباؤ بنانا شروع کر دیا ایسے حالات میں شوٹرز کی بھرتی شروع کر دی گئی اور جال بچھایا جانے لگا لیکن یہ چالاک تین دعا ان سب سے بچ نکلا ایک سمیں پر ایک فیمس شوٹر اور مشٹر جوئی حکیل نے اس مین اٹنگ لپٹ کو مارنے کے لیے ایک مچان بنایا اور اس میں انتظار کیا لیکن اندھیر میں شوٹ چھو گیا اور تین دعا کھنی چھاڑیوں میں گائب ہو گیا دو اور نشانے باجوں کی بھی یہی حال رہا تین دعا ان کے لیے بہت تیز تھا اور ان کے گوڑیوں کو وہ چکمہ دے گیا تھا شکاریوں نے محسوس کیا کہ سمیہ کے ساتھ اور موت کے ساتھ اس کے قریبی مٹھ بھیڑوں کے تین انبھاؤں اور شوکے گئے گولیوں کے ساتھ تین دعا اور بھی چلاک ہو گیا اور پہلے سے ایلٹ ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس پہنچتے وہ سعودھانی سے ہتھیا کر دیتا ایسے حالات میں اس تین دعا کا مقابلہ کرنے کے لیے راوہ جی نے فیصلہ کیا اس تین دعا کی چلاکی کو مات دینے کا ایک ماتر طریقہ ایک ٹری ٹاپ ہے جہاں سے وہ اس لیپٹ پر نظر رکھ سکتے ہیں اور اپنے پوائنٹ تھری ون فائب ٹیلیسکوپک رائیفل کی تین سو یارڈ رینج سے اس پر نشانہ لگا سکتے ہیں وہ آخری شکار تیس ستمبر دوہزار چودہ کو مگرولی نامک اسثان پر ہوا تھا جہاں ایک شادی ہو رہی تھی شادی میں ایک ڈش واسر میں برتند ہونے سمیں شادی کے جشن میں کافی شراب پی لی تھی لگ بھگ ایک بجے جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے شادی کی پاٹی کو الویدہ کہہ دیا اور خوشی خوشی کھانا شروع کر دیا اور اپنے گاؤں تک چلنے لگا جو اس گاؤں سے تین کلومیٹر دور تھا جہاں شادی ہو رہی تھی وہ کبھی اپنے سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے سام کیا ہونے والا تھا راستے میں اس آدم خورتندوے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی لاش ایک پکڈنڈی کے پاس ملی سنی راوہ جی نے اس آخری شکار کے دو دن بعد چھتر کا دورہ کیا اور آدم خور کے پیروں کے نشان کو ٹریک کرنے کے بعد انہوں نے چنگل میں ایک چھتر میں ایک بھیسے کے بچڑے کو باندھنے کے لیے ایک جگہ کا چین کیا جہاں اس آدم خور کے پک مارکس سب سے زیادہ ملے تھے دوسرے دن خبر آئے کی بھیس کے بچڑے کو تین دوہ مار ڈالا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ کھا گیا ہے اور پھر باقی اسے وہیں چھوڑ دیا ہے جب انہوں نے اس اسطحان کا معاینہ کیا جہاں آشنگ کی گروپ سے کھائے گئے بچڑے کے اوشش پڑے تھے تو انہیں بچڑے کے لاش کے آس پاس آدم خور کے تازہ پک مارکس ملے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پایا کی جنگل سے لگ بک پچاس گز کی دونی پر جنگل کی دھار پر دو اور پیڑ اگرہے تھے ایک مضبوط مچان بنانے کے لیے ایسے میں انہوں نے ایک مضبوط مچان کی نرمان کی جو کی پندرہ فٹ اوپر تھا اسی دوپہ تین بجے تک شنیوار چار اکٹوبر دوہزار چودہ کو راوہ جی مچان پر چڑ گئے جو بارہ وولٹ کے پروفیشنل شوٹن سرچ لائٹ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے یوجنا یہ تھی کہ ایک بار جب وہ تین دوہ نظر آ جائے تو وہ اس پر نشانہ لگا سکتے تھے اور اگر آس پاس کوئی حل چل ہوتی ہے تو راوہ جی کا حیل پر ترنت اس دشاہ میں لائٹ آن کرے گا اور شری راوہ جی آدم خور پر نشانہ لگائیں گے اس کی یوجنا تیہ ہو گئی انہوں نے انتظار کیا گھنٹے بیٹ گئے اور شام سات بجے تک جنگل میں گھانا انفیلہ چھا گیا رات میں مادل چھائے اور بوندہ باندی شروع ہو گئی پیڑوں کی پتیوں پر جل ملاتی بارش نے ان کے لیے آنے والے تین دوہ کی آواز کو سننا تھوڑا مشکل بنا دیا سمیہ دیرے دیرے بیٹھنے لگا شکاری اور اس کا سیوگی بینا آواز کی نشچت روپ سے بیٹھے رہے لگ بھگ ایک بجے شکاری نے اپنے سیوگی سے ایک ہلکا دھکا محسوس کیا تب ان دونوں کو دور سے ہڈیوں کے چٹکانے کی آواز سنائے دی اس کا ارث تھا کوئی ہے جو بڑے آرام سے مرے ہوئے بچھڑے کو کھا رہا ہے راوہ جی نے دیرے سے اپنے رائیفل جو ان کی گوت میں پڑی ہوئی تھی کندھے تک لائی اور ہیلپر کو ایک دھکا دیا اور وہیں کیا گیا جو دی تھا ہیلپر نے ترند اسی ڈائریکشن میں سرچ لائٹ آن کر دی جدھر سے آواز آ رہے تھی لائٹ کے چمکتے ہی تیندوہ اچانک آشر چکت ہو گیا اور گھبرا گیا جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور لائٹ کی روشنی کے طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر اوپر گیا لگپجی نے اپنا نشانہ سادھا اور گولی چلا دی تیندوہ پیچھے کی اور اچھلا اور عجیب گھرہت کرتے ہوئے آکروش میں گون گون کھومنے لگا لگپک جی نے محسوس کیا کہ وہ عجیب آواز اسی لیے تھی چونکہ تیندوہ کے پھیپڑے میں گولی لگی تھی انہوں نے ایک بار پھر سے نشانہ لگایا اور جانور پر گولی چلا دی اور اسے وہی دھیر کر دیا اور اسی کے ساتھ ڈیڑی ہارٹ کا شرابی آدم خور ہمیشہ کے لیے موت کے آگوش میں چلا گیا پوشٹ مارٹم سے یہ پتا چلا کہ یہ ایک بوڑھا تیندوہ تھا جس کی عمر لگ بک چودہ سال کی تھی اور اس کے قرآن ڈیتھ ٹوٹے ہوئے تھے حالانکہ اس کے پنچے ابھی بھی شاندار آکار میں تھے جس سے یہ صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ اپنے داتوں کے بجائے اپنے پنجوں کا زیادہ استعمال کر رہا تھا اور یہی وجہ تھا کہ اس نے فوجی کے پیٹ پر اپنے پنجوں کو گار دیا تھا جب انہوں نے جانور کو معاپا تو وہ ایک تیندوہ کے لیے بہت بڑا تھا لگ بک ایک باگ کے آکار کا تیندوہ جو دیکھنے میں کافی بڑا لگ رہا تھا اس کے مسلز اور اس کے آرگن اتنے بڑے تھے جیسے کہ وہ اسٹرائیڈ لے رہا تھا اس کا کرود اور اسی کے ساتھ الکاہولک مین ایٹر کا اندوہ دوستو یہ کہانی کیسے لگی آپ لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی کہانی اور لے کر آؤں تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ گائز لف یوال